اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پایا کری جو بہت ہی مسالے دار اور سپائسی ہے بہت ہی مزے کی ہے ونٹر سیزن میں بہت مزے کی لگتی ہے یہ اکثر ہمارے گھر میں پایا کری بندی ہی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں پر میں نے لیا ہے بکرے کے چھے پائے اسے میں نے واش کر لیا تھا اور واش کرنے سے پہلے میں نے اسے آٹا لگا کے 15 منٹس کے لئے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کے اندر کی جو ایک سے سمیل ہے اور بال ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد اسے دو تین پانی سے میں نے واش کر کے دوبارہ سے رکھ لیا ہے اس طرح سے یہ پہلے کلین ہو چکا ہے اب اسے ایک طرف رکھتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک بڑا سائز کا پیاز ہے اسے گرائنڈ کر کے لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اب گیس کے اوپر ہم رکھیں گے پریشر کر کر اس کے اندر ڈال دیں گے 3 ڈیبل سپون آئل اور اس کے اندر ڈالیں گے ہول گرم مسالے ایک دیس پتے کو میں نے توڑ کر ڈالا ہے ایک بڑی لائچی لیں گے بلیک والی دو لونگ لے لیں گے اور دو ہری لائچی ہے چھوٹی والی ہوتی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے پیاز ایڈ کر دینا ہے اور فلیم ہم نے میڈیم پہ رکھنی ہے زیادہ ہائے پہ نہیں رکھیں گے اور پیاز کو ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے ایک کلر اس کا آج ہے تھوڑا سا گولڈن پر تب ہم اس کے اندر پائے ایڈ کریں گے پائے ہمارے بلکل کلین ہونا چاہیے پائے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے بہت اچھے سے بھوننا ہے سٹر کرنا ہے تاکہ آگے جا کے ہماری گریوی کے اندر سے سمیل نہیں آئے تو یہ پوائنٹ پہ آپ نے بہت اچھے سے پیاز کے ساتھ پائے کو بھوننا ہے تو اکثر کبھی کبھی پائے کے اندر جو اس کری کے اندر جو ہوتی ہے وہ سمیل رہ جاتی ہے تو پوری کری خراب ہو جاتی ہے اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون جنجر گرلک پیسٹ گرین چلی پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے 1 ٹیبل سپون حلدی ہے 1 ٹی سپون بلک پیپر ہے 1 ٹی سپون سول ڈال دیں گے 1.5 ٹی سپون ڈالا ہے ایک ٹیمیٹو کا پیسٹ میں نے کر لیا تھا وہ ڈالیں گے اس سے کلر بھی بہت اچھا ہے گا اور گریوی بھی بہت اچھی بنے گی اب اس کے اندر زیرہ نہیں ایڈ کیا جاتا تو گرم مسالہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور زیرہ تو اس کے اندر بلکل نہیں جاتا پائے کے اندر اب اس سے اچھے سے ہم نے سٹر کرنا ہے تاکہ مسالہ اور پائے اچھے سے مکس ہو جائے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تو پانی ہم نے لوگ ورم لینا ہے تھوڑا سا ورم ہونا چاہیے تھنڈا پانی ہم ایڈ نہیں کریں گے اگر تھنڈا پانی ایڈ کرتے تو ہمارے پائے بلکل نہیں گلیں گے اب اس سے ہم لیڈ لگا کے پہلے ہائے فلیم پر ایک دو بسل لے لیں گے اس کے بعد فلیم تھوڑی میڈیم کر کے اس سے 15 to 20 منٹس کو کریں گے تو یہاں پر 20 منٹس ہو چکے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے جو پائے وہ گلے ہیں کے نہیں تو اس طرح سے دکھائی تو دے رہے ہیں یہ گل چکے ہیں تو یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب یہ گریبی مجھے بہت تھک لگ رہی ہے تو میں تھوڑا half cup کے قریب پانی ایڈ کر دوں گے اس کے اندر تو ہم لوگ ورم وارٹر ہی ایڈ کریں گے اس کے اندر تھنڈا پانی نہیں ایڈ کریں گے پانی ہم ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا گرہ مسئلہ سپرنگل کر دیں گے half tea spoon جتنا اور دو تین ہری مرچے میں نے سلٹ کر کے لیے ہے optional ہے اب اسے سیمر پہ ہم ٹو منٹس کے لیے کوک کریں گے فلیم ہم میڈیم پہ کر دیں گے اور لو پہ کر دیں گے اور اسے دو منٹ کے لیے کوک کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں ہماری کری بلکل ریڈی ہے اچھے سے فلوٹ ہو چکا ہے خوشبو بھی پورے گھر میں سپریڈ ہو چکی ہے تو بس اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی اس کے ساتھ میں نے کچھ لیبنیز نان منگوائے ہیں روٹیاں آپ جیسے کہتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اس سے بھی آگے میں انشاءاللہ آپ کو سینڈویچ سے کھاؤں گی تو یہ دیکھیں ہماری پایا کری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے یہ پایا کری تو آپ نے انجوائے کیا ہوگا میری ریسیپی کو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل جائے اپنا اپنی فیاملی کا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ